السلام علیکم مزدار سے سینوش منانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے تین بوائل کیے ہوئے آلو لینے ہیں اور اس کو قدوکش کر لینا ہے اور اسی طرح ہی تین ہارڈ بوائل آپ نے انڈے لینے ہیں اور ان کو بھی باری قدوکش کر لینا ہے اس کے بعد باری آتی ہے اس میں گاجر کو ایڈ کرنے کی ٹو ٹیبل سپون آپ نے اس میں گاجر ایڈ کرنی ہے وہ بھی بلکل باری قدوکش کی ہوئی ساتھ ہی اس میں سپائسز جائیں گے صرف نمک حسب زائقہ اور ساتھ میں کالی مرچ ایک چھوٹا چمچ چائے والا بس ان دو سپائسز کے ساتھ ہم ساتھ میں ایڈ کریں گے مایونیز مایونیز آپ نے اس میں ایک کپ لینی ہے اور بہت اچھے سے ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے بہت یمی بہت کریمی سا یہ بیٹر بلکل سینوش کے لیے ریڈی ہو گیا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد کم از کم پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اس کے بعد ہم اس کی فیلنگ کریں گے اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم بریڈ پہ سب سے پہلے آپ نے کیچپ لگانا ہے اس طرح سے اس کے بعد اب ہم اس پر لگائیں گے مایونیز جیسے بھی آپ کو ایزی لگے چاہے تو آپ اس طرح لگائیں چاہے آپ چمچ سے لگائیں جس طرح بھی آپ کو سوٹ کریں اس کے اوپر آپ نے سلات کے پتے ڈیکوریٹ کریں اس طرح اس کو مکمل کور کر لینے کے بعد اس کے اوپر ہم رکھیں گے کھیرے اس طرح سے بلکل باریک سلائس کی ہوئے دوسرا ڈبھر روٹی کا سلائس آپ نے اس کے اوپر رکھ کر ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے پریس کر دینا ہے اور جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا اب وہ اس کے اوپر لگا کر چاروں طرف اچھے سے ہم پھلا لیں گے یہ سینوچ بچوں کے لنچ باکسز کے لیے یہ بیٹر آپ رات کو تیار کر کے رکھیں اور صبح بچوں کو اس طرح سے تیار کر کے دیں بہت ہیلڈی اور بہت یمی سے یہ سینوچ انشاءاللہ تیار ہوں گے یہ دیکھیں اس طرح دوسرا ہم نے جب بلیٹ رکھنا ہے تب اس کو بہت اچھے سے آپ نے پریس کرنا ہے اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں اور مزیدار یمی سینوچ کیچپ کے ساتھ اور مایونیز کے ساتھ سرف کریں یہ دیکھیں بہت یمی سے اور بلکل ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں سے ملتی رہے اور آپ ہفتے میں تین سے چار ایسی ہی نئی اور مزیدار ویڈیو سے انجوائے کرتے رہیں ایسی ہی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ